آج کی ماری جو یہ نئی ویڈیو ہے یہ اس بارے میں ایک اہم ایشو کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ کافی پریشان رہتے ہیں جو نئی اپیٹینس ہیں جو نئی یوت ممبرز ہمارے اس کا ٹوپک ہے کہ اپی ایسی میں یا پی پی ایسی میں ایس پی ایسی میں یا بی پی ایسی میں کے پی پی ایسی میں یا نٹی ایس پی ٹی ایس سی ٹی ایس وضائر جتنی بھی ساری یہ ٹیسنگ سرورسز بن گئی اس میں اپلائی کرنے کے کتنے چانس ملتے ہیں کسی بھی جاؤب کے لیے جب آپ کسی جاؤب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس جاؤب کے لیے کتن دفعہ اپلائی کر سکتے ہیں کیا آپ لوگ بار بار ہمیشہ اپلائی کرتے رہ سکتے ہیں کیا اس کے لیے کیا الیمیٹ ہوتی ہے اس بارے میں آپ کو اس بارے تھوڑا آپ کو سمجھاؤں گا یہ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات یہ بولن جاؤں گا کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کو آپشن ہوگا جب اس ویڈیو کی نیچے جائیں گے آپ تو سبسکرائب کو آپشن لازمی کلک کریں اس سے میرا یہ چینل آپ سبسکرائب کر لیں گے اور میری نئی جو بھی ویڈیوز ہوں گی انفرمیشن بیسٹ وہ آپ کو فورا مل دائیں گی سبسکرائب کریں جب آپ سبسکرائب پر کلک کریں گے تو وہاں پر ایک بیل کا آئیکن ہوگا اس کو کلک کرنے سے آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا جب بھی ایک نئی ویڈیو آئی گی تو تو آپ لازمی اس کا سبسکرائب کیجئے صرف ویڈیو دیکھنے سے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا جب آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نیو انفرمیشن کی ویڈیوز روزان آپ کو ملیں گی آپ پر سب سے پہلے ہم فیڈرل پر بلک سرورس کمیشن شروع کریں گے ایف پی ایس سی یہاں پہ کون کون لوگ کو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو یہ فیڈرل پر بلک سرورس کمیشن ہے اس میں سب پورے پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ ایلی جیو پر اپلائی کرنے کے لیے مطبسین کے لوگ بھی پنجاب کے لوگ بھی اور کے پی کے کے بلوچستان کے اے جے کے کے سب لوگ اس میں ایلی جیو پر ہوتے ہیں یہاں پہ اپلائی کرنے کے یہاں پہ دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک جنرل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں مختلف جابز سکسٹین سکیل سے دے کر اور اوپر جتنے بھی سکیل تک ٹوینٹی سکیل تک کی جابز ہوتی ہیں پروفیسر کی اسٹین پروفیسر کی لیکچر کی اور بہت ساری جابز اسکرم کی ہے وہ یہ جنرل ریکروٹمنٹ میں آتی ہے جبکہ یہاں پہ سی ایس ایس کا اگزام بھی ہوتا ہے جو کہ کمپیٹیٹیو اگزام میں شامل ہوتا ہے تو یہاں پہ ایف پی ایس سی میں جو جنرل ریکروٹمنٹ ہے مطلب یہ لیکچر اور اسٹینل کے انسپیکٹر اور اسٹینل کے جب и اپلائی کرنے کوئی ٹوینٹ نہیں ہی ایف پی ایس سی تک میں آپ جیتنی بار بھی چاہیں بار بار آپ اپلائی کرسla لڑے جب تک제 آپ عлегی 하지 نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ اسٹünüz پہ اپلائی کرنے کے 3 جاس واضح ہوتے ہیں جب آپ فigare کریں گے تو یہ 3 مرد ontاûnnے اور 4ひ مرد آ Sealہ بود نہیں ہوتے یہاں پہ اپلائی کرنے کے لئے تو یہ ہو گئی سب سے پہلے ایف پی ایسی کے بارے اس کے بعد آپ دیکھیں گے سب سے اہم پنجاب پبلیسرز کمیشنی کے بارے میں پی پی ایسی تو پی پی ایسی میں سب سے پہلے صرف پنجاب کے لوگ اپلائی کا ساتھ ہے دوسرے سوگو میں سے کوئی بھی یہاں پہ اپلائی نہیں کا ساتھ تھا پی پی ایسی کی جابز کے لئے یہاں پہ بھی دو قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک جنرل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک کمپیٹیٹیو اگزامنیشن ہوتی ہے اگزام ہوتا ہے جس میں جس کا ہم یہاں پہ پی ایم ایس بولتے ہیں پی ایم ایس جو ہے اس پہ اپلائی کرنے کے تین چاسز ہوتے ہیں سی ایسی کی طرح کا اگزام میں اسی کی طرح کا سلے بس ہے اس کا اور جو باقی جنرل ریکروٹمنٹ ہے جس میں لیکچر سبجیک سپیشلسٹ انسپیکٹرز اے ایس ای اور مختلف ڈپارمنٹ سے ہر ڈپارمنٹ پنجاب کے اندر جو ہے وہ جابزاتی ہیں سکسٹین سکیل سے آہ پھوٹین سے لے کر اور اوپر جتنے بھی ٹوئنٹی سکیل تک کی ہیلتھ میں اور بہت سار جابزاتی ہیں پروفیسرز کی اور اس کے اندر کے بہت سار جابزاتی ہیں تو ان سب جابزیں اپلائی کرنے کا پی پی ایس سی میں جنرل ریکروٹمنٹ میں تین چانس ہوتے ہیں تو پہلے اس کے جو پی پی ایس سی میں تھا کہ تین چانس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے اب اس کو تھوڑا ریلیکس کیا گیا ہے دوزہ سترہ میں اور یہ نیو رول آیا ہے جو آپ یہاں بتا جاتا ہوں کیف یہاں پہ آپ دیکھے کے لیے کیا لکھا ہوئے فرار پوسٹ ٹو بی فیل تھرو ریٹن ٹیسٹ فالوڈ بائی انٹرویو اور انٹرویوالون پی پی ایس سی میں تین چانس ہی ہوتے ہیں ہر پوسٹ کے لیے ہورگر ایف اینڈیٹ کوئل فائز انٹرویو بٹ کناٹ بی ریکومنڈیڈ فور اپولمنٹ دیو تو شورٹیج آف ایکنسی اس چانس شیل نہ بی کنسیڈر ایز اویلڈ تو اب پی پی ایس سی میں دوزہ سترہ میں یہ نیا رول آیا ہے کہ اگر پیدے مطلب آپ نے اپلائی کر دیا ہوتا اور آپ ٹیسٹ میں اپلفوڑ رہا زی جاتے چانس کانٹ ہو جاتا تھا اب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے اور آپ نے ٹیسٹ آف اپنے کرکے اسان پلا ہوتا ہے پھر بھی انٹرویو میں کرو کرنیا کہ اسان پاکی پھر بھی جاؤ permite کنت میں کرو بہت تینol temperature hear cityال کے لیچے تو آپ کو جو انٹرویو کیساہ اب کیاب ہوتا ہے پھر جو کہا že تو آپ کا انٹرویوٹ کلیر ہے اور کی رب بھی نہیں نہیں زی�에و گا چانس کا آپ کا مطلب آپ نے پھر zero year away آپ نے attempt کی ہوگا آپ next تین چانس ابھی اور بھی آگے عوید گستے کیونکہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے کہ seats کم تھی آپ نے تو انٹرویو کلیر کر لیا ہے تو اس لیے یہاں پہ پی پی ایسی میں تین تین چانس دوتے ہیں چوتھا چانس یہاں پہ لاؤڈ نہیں ہے لیکن یہ نیو پولیسی میں اگر آپ نے انٹرویو کولیفائی کر لیا جاب نہیں ملی تب آپ کا وہ جو چانس ہے وہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں سین پبلک سیرس کمیشن تو سین پبلک سیرس کمیشن میں بھی اسی طرح سے کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن بھی ہوتی ہے اور جنرل ریکوٹمنٹ مختلف seats پر ہوتی ہے تو اس میں جو مقابلے کی متعلقات ہوتے ہیں اس میں تین چانسز ہیں جبکہ جنرل جتنے بھی seats آتی ہیں باقی سارے کالجز میں اور سکولز میں اور اس کے میں کوئی چاہوہ کوئی لیمیٹ نہیں جتنی مرتبہ بچائے آپ اپلائی کر سکتے ہیں بلوشتان پبلک سیرس کمیشن بلاتے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ لوگ جو مقابلے کی متعلقات ہیں اس میں تین مرتبہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی جو جنرل ریکروٹمنٹ جتنی بھی ہے جتنی پوسٹ بھی ہیں یہاں پہ اس پہ آپ انلیمیٹڈ ٹارم اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی لیمیٹ نہیں ہے اس کے بعد کے پی کوئی کے جو ہے وہ پبلک سیرس کمیشن ہے جس میں بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی جو مقابلے کے مجانے اس پہ تین مرتبہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن باقی جتنی پسن پہ اپلائی کرنے کی ضروری کوئی لیمیٹ نہیں آپ جتنی بھی بچائیں آپ یہاں پہ کچھای پہ صرف کی پی کروڑے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سی ڈڈ میں صرف سی ڈڈ میں لوگ بلوشتان کے پبلک سیڈ میں میں صرف بلوشتان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے والے آزاد جمہو کشمیر اے جے کی کوبیسرز کمیشن یہاں پہ پی پی ایسی کی طرح رول ہے یہاں پہ جو مقابل گمدان ہے وہاں پہ بھی تین مرتبہ اپلائی کر سکتے ہیں اور باقی جنرل جتنی بھی سیڈز ہیں ان سب پہ بھی تین مرتبہ اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ مرتبہ اپلائی آپ نہیں کہا سکتے ہیں تو یہ آپ کا یہ سب کو جاگے اس کے بعد مزید جو یہ این ٹی ایس اور پی ٹی ایس اور سی ٹی ایس اور اس میں بہت سا ٹی سیڈز ہیں پاکزان کے اندر بن چکی ہیں ان سب میں بھی اپلائی کرنے کوئی لیمیٹ نہیں رکھی گئی آپ جتنی مرتبہ بھی چاہیں آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا یہاں پہ جو یہ ساری اس کی سمری اس میں پی پی ایسی میں جو کمپی ٹی ایسی میں تین مرتبہ اپلائی کر سکتے ہیں جنر مدی تین مرتبہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایس ای میں جو کمپیٹر اگزامنیشن ہے وہاں پہ تین مرتبہ بھی لیمیٹ نہیں ہوتی سی ایس ای سے بھی سارتھین مقابلہ کے انتحان میں اور باقی جنر میکنم کوئی لیمیٹ نہیں ہے جتنی مرتبہ چاہیں آپ کے کیا پی پی ایسی میں اسی طرح سے ہے کہ تین آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو پی ایسی میں بھی تین مرتبہ آپ مقابلہ کمتحان سے اپلائی کا سکتے ہیں جبکہ اس میں پی پی ایسی کی طرح فلیکسبل پالیسی لگائی گئے کہ اگر آپ کالیفائی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا چانس جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہاں پہ یہ ڈیٹیل آپ دکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی پی ایسی میں بی پی ایسی میں تین چانس مقابلہ کمتحان کے ہیں جبکہ باقی جنرل پہ کوئی لیمیٹ نہیں ہے آپ جتنی مرتبہ چائر آپ لوگی کریں اے جے کے پی ایسی میں اس طرح سے ہے کہ تین مرتبہ آپ مقابلہ کمتحان میں اپلائی گا سکتے ہیں اور تین مرتبہ جنرل سیٹ پر تو یہاں پہ پی پی ایسی میں جو اوپر اوپر ڈکھا ہوئے تین چانس اور تین چانس جنرل ریکیوٹمنٹ میں اس کو بھی آپ فلیکسبل پالیسی کر دیا گیا ہے کہ آپ لوگ کا ایک آپ کا چانس کاؤن نہیں ہوگا اگر آپ انتہان پاس کر لیتے اور انٹرویو پاس کر لیتے ہیں تو یہ آج چانس کے بارے میں تھا کہ پی پی ایسی میں اور یہ سارے مقابلے کے امتحانات اور جتنے بھی جاب کے امتحانات کے لیے جتنے بھی انسٹیوشنس جو بنے ہوئے ٹیسٹ لینے کے لیے جو کمیشن اور جو سروسز پروائیڈر ہیں وہاں پہ آپ کی دماغ اپلائی گا سکتے ہیں اس بارے میں ساری یہ تھی معلومات تو اس چانل پہ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا www.youtube.com سلیش سی سلیش عدیل عباس اوفیشل عدیل عباس اوفیشل اس کروپ کو جو ہے اس چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آکن پہ کلک کرنا مت بھولے گا شکریہ